لپ پر نات پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیرونسہ حنین اور آپ کو ہمارے اس پرگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں خواتینوں حضرات آج ہم جو بات کریں گے وہ ہم دو نات کے حوالے سے بات کریں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں پرگرامز کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے بارے میں بات نہ کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہم دو ملاد کے حوالے سے ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک جو کہ اے آر وائے کیو ٹی وی پر بھی اپنے پرگرامز کرتی رہی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنلی انہوں نے کافی ایوارڈز بھی لیے ہیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ناتخواہ ہمارے ساتھ آج موجود رہیں گی ان کا نام ہے سہر آزم آئیے میں ان سے کال کنیکٹ کرتی ہوں پاکستان سے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پرگرام کو جوئن کریں گی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سہر آزم آپ کو ہمارے اس پرگرام رحمت رمضان میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہے سہر آزم بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سہر آزم آج ہمیں ہمارے اس پرگرام میں جوئن کرنے کے لیے سہر پرگرام کا آگاز میں جی 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 میں آپ کا بہت شکریہ کہ ظاہرے کے رمضان کا موقع ہے رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے جی آپ اور میں ہم ملکت سلام پیش کریں گے تو یقین ہے اس کی رحمت نے برکتے ہیں اور زیادہ ہمیں ہمارے سننے والوں کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ 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 سہر میں اپنے اس پرگرام کا آگاز جو ہے وہ آپ کی آواز میں ہم سے کرنا چاہوں گی انشاءاللہ آمین آمین سبانہ مجھے دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر مجھے دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ حسابہ اللہ حسابہ اللہ حسابہ اللہ حسابہ سمانم نمی ماشاءاللہ سمانم نمی ماشاءاللہ سمانم نمی مالو اللہ حسابہ اللہ حسابہ سبحان اللہ 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 سحر آزم ماشاء اللہ سے آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں ہم کو سنائی ہمارے کانوں میں رس گولتی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سحر آپ کی ناتخانی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی سحر آپ کو کیا بچپن سے ہی شوق تھا ناتخانی کرنے کا سبحان اللہ 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 اپنے جیو وغیرہ پہ بھی کافی اپنے پروگرامز جو ہیں وہ کی ہیں اس کے علاوہ سحر آپ بتانا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ناتخانی کا شرف حاصل ہوا ہے تو کہاں کہاں آپ کو ناتخانی کا شرف حاصل ہوا ہے سحر بلکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آج آپ ہمارے ساتھ ڈیسی ٹی وی ایسے میں بھی پروگرام کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ سہر بہت شکریہ سہر آزم یہ ہم آپ سے ایک نات کا کلام بھی سننا چاہیں گے ہمارے پاس فرمائشیں تو بہت ساری ہیں لیکن اتنا ہمارے پروگرام میں وقت نہیں ہمیں ہو سکے گا لیکن جتنا ہم چاہیں گے آپ سے ضرور سننے کی کوشش کریں گے سہر آزم آپ سے ہمیں ایک ناتیا کلام سننا چاہیں گے ٹھیک ہے جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فرمائشی پہ بہت سا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جونات میں آپ پیش کرنے والے ہوں جی تو یہ تقریباً دنیا پر میں صاحب کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو ہم سرمائش کی راتی اور مجیس تو اپس حدیتین ہے کے لیے فرمائش آپ کے پاس جونات میں پیش کرنے والے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبھانہم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سبھانہم سبھانہم اللہم آمین سبحان اللہ اور میرا دل بھی تعدائے کہ میرے خدمی تسیعاؤ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ میرا دل بھی تعدائے کہ میرے خدمی تسیعاؤ 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 یا رسول اللہ تسیعاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سحر آزم آپ کے کیا کہنے آپ کی آواز میں جو لطف ہے دل میں اترنے والی آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے سحر آزم یہ تو صرف سننے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں سحر آزم یہ بتائے گا کہ آپ کے ماشاءاللہ سے کافی پروگرام چل رہے ہیں تو آج کل آپ کے کون سے چینل پہ میں نے ہوسٹنگ بھی دیکھی آپ کی تو کون سے چینل پہ آپ کا پروگرام آج کل چل رہے ہیں میں ناہ پانی کے ساتھ ساتھ بکھلی پروگرام کو ہوسٹی کرتی رہی ہوں اور ریسرچ پہ اس حوالے سے کوشش کرتی ہوں تھوڑی بہت کرنے کی آج کل اے آر بھائی تیوے سے ہی میرا پروگرام گناہ کے نام سے آنیر ہو رہا ہے جو اردوار کو آپ کے سانے ٹائم کے مطابق شام کے وجہ آنیر ہوتا ہے اور اس کے فارمٹ کے مطابق ہم اس میں ناہ کو ڈسکس کرتے ہیں یہ اپنے ناہیت کا ایک بڑا منفرد پروگرام ہے جس میں ہم ناہ پانیر نشک کرتی ہیں ہم اس ناہ کو اس کولر کے ساتھ اس کے مطلب کو اس کے معنی کو اور پھر جو اس کے اس کے حوالے کے ساتھ جو ہمیں آجیز اور آیات قرآنی مجھے ہیں تو اس کی ہم تشریف ویان کرتے ہیں آپ کوئی پرگرام میں ناہ کو ڈسکس کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے سہر آزم اسی کے ساتھ ہی آپ کیا کہنا چاہیں گی جو اپنے نیو جینوریشن کے جو بچے ہیں اور جو ناہ خانی اور سنہ خانی کی جانب جو ہے اپنا انٹرسٹ ہیں ابھی انٹرسٹڈ ہیں اور کر رہے ہیں تو ان کے ان کے لئے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی یا ان کو آپ کیا گائیڈ لائن کرنا چاہیں گی کہ کس اعتبار سے یا کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ناہ خانی اور سنہ خانی کے جانب جانا چاہیے سہر آزم میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گے کہ مجھے کہتے ہیں کہ عدد پہلا پڑینا ہے محبت کے قلیوں میں بلکل بے شک اس شعبے میں ناہ خانی کے لیے ناہ لکھنے کی بات ہو یا ناہ پڑھنے کی بات ہو یا ناہ سننے کی بات ہو ناہ سننے کی بات ہو ناہ سننے والوں کے لیے جی تمام کے لیے عدد اس میں بہت ساتھا زمدی ہے عدد سے اگر آپ پڑھیں گے خلصی نیت کے چاہت پڑھیں گے آپ کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ آپ کو دنیا کی شعرات حافظ رہنی ہے بلکہ جو سرکار اللہ علیہ وآلہ وسلم کجھے سرکتے ہیں تو شعرات آپ کے ساتھ اخلاف کے ساتھ عدد کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز میں آپ کے انداز میں آپ کی کلام میں کچھ راستی اور مکھاواز اللہ علیہ کی رانیس پر آپ کو انشاءاللہ ضرور ہم دے یہ گارنٹی ہے بلکل بلکل سار عظم یہی ہم آپ سے ایک دوسرے کلام کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہوئے آقسل اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہوئے آقسل اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ حبید خدا سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ مصطفیٰ 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 لے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ سہر آزم میں تو آپ کے آواز میں اور آپ کے کلام میں جو ہے وہ خوشی جاتی ہوں وہ مدینہ کی گلیوں میں پہنچ گئی میں اور ابھی آپ یقین کریں وہی تصور اور وہی جذبات جو ہے وہ دل میں اُبھرنے لگے ماشاءاللہ آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ درد عطا فرمایا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے مثلا مشکلوں کے ذکر ہی ایسا ہے ایسا تھوڑے دیوی اس کو عطب سے اور توجہ سے وہاں پس سنا جائے تو ہم تصور میں تو پہنچ ہی راتے ہیں اگر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکارت والا صلی اللہ اور وآلہ وسلم کے نظرے کرم ہوتی ہے اور پھر حقیقی طور پر بھی آمیتے اُس کو وہاں دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں موتی ہوں بلکل بے شک بے شک سارعظم جیسے کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم اس میں داخل ہو گئے اور الحمدللہ اچھا رمضان المبارک کا سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کیا کہیں گی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی کس طرح سے مدد کرنی چاہیے رمضان کریم میں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑ روپنوں تو بھی آپ جو ہے وہ کس کی مدد کر سکتے ہیں تو بھی چکی باتوں سے بھی چکھایا گیا ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں کہ ہم کس طرح کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا مشورہ بھی دے ہیں تو تمجھے کہ یہ بھی آپ اس کی مدد کر رہیں گے اور پاسوں سے ہم بات کرے ہیں رمضان المبارک کی کہ یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا عجر و سواب ہے اس کے نیکیوں کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے بتا دیا کہ کس نیکی کا عجر ہے روزی کے بارے اور رمضان المبارک کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عجر محفود عطا فرماؤں ہے قیامت پالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شاہر کے امتاد اس کی عجر عطا فرمائے اور اگر مدد کی بات کریں تو رمضان المہارک کا مہینے کہتا ہے آتوا سے گر میں اپنے موحیت کی بات کروں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان دنوں میں بہت زیادہ دنیا میں ہی جہاں جہاں مسلمان ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت زیادہ جذوہ لوگوں میں بڑھ جاتا ہے اور لوگ اپنے شرکی پترکی کرتے ہیں اور جو ہم سے تھوڑا لوگ اس سرہ کے ہیں جو فرد نہیں کرتے کچھ کی لوگوں کو جو ہے وہ محلوم رہے بہت زیادہ دنوں میں بڑھ جاتا ہے بلکل بلکل آپ نے بلکل صحیح عرض کیا سہر آزم اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کو اس مہینے میں بابرکت مہینے میں جو ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے لئے جو ہے وہ اسے آسان آسان بنائے جی سہر ہم آخر میں جو ہے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں اور آخر میں سہر آزم میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ جو ہے کوئی بھی اچھا سا دعا کا کلام جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں پیش کریں اور اس کے دعا سے پہلے میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی سر آزم آپ اپنے یہاں امریکہ میں اور کینیڈا میں دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی ناد خانی کے حوالے سے میں نے توام توام سنے والوں کو ایکی میسج دینا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا دین بھی ہمیں تعلق دیتا ہے کہ اس سے خیال رکھیں کہ اس سے محبت کریں اور اس سے دوسری کے لیے آسانیہ پیدا کریں بلکل کوشش کریں کہ اگر ہم سسی کو مشکل میں دیکھیں تو جس طرح سے بھی آپ اس کے کام آسکتے ہیں اس کے ہلپ کر سکتے ہیں ایسے کہ میں پہلی بھی کہا کہ ہلپ کا مطلب یہی نہیں کہ آپ سے اپنے سب لاکھوں کرو کام آؤں تو بھی آپ کسی سے مدد کرتے کہ چھوٹے چھوٹی باتوں بھی نہیں آپ اگر سسی کی کوئی دکھ بری بات سن بھی لیتے ہیں اس کا دکھ ہلکہ ہوجاتا ہے اس کا دل ہلکہ ہوجاتا ہے یہ بھی آپ کے لانے سے بہت 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 ہیلک بلکل سر آزم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پاکستان سے اتنی دور سے جوائن کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام جو کہ دی سی ٹی وی یو ایس اے پر رحمت رمضان پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بس پروگرام میں اختتام پر میں آپ سے جو ہے وہ دعا کی درخواست کرنا چاہوں گی جی سہر آزم دعا کا کلام اشارت کیجئے دعا کرنا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پرگرام میں بہت 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 سنے والے لئے آزم کو اپنے دعاوں میں بہت بہت یاد اکھی گا دعا کی بات کی تو میں سب کے رہنے سے دعا کی بارگا میں پشکریہ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے آدمے سے قبول و مخبول فرمائیں بلکل بلکل جزاکر اے خدا صدقی محمد کی میری جھوڑی کو گھر دے اے خدا صدقی محمد کی گلاہ کاروں کبھی کر دے بلا صدقی محمد کی گلاہ کاروں کبھی کر دے بلا صدقی محمد کی میری جھوڑی کو گھر دے اے خدا صدقی محمد کی میرا بلشن ہوا تہرا فضاء کا ہوا تھیرا سبحان اللہ میرا بلشن ہوا تہرا فضاء کا ہوا تھیرا سبحان اللہ میری جھوڑی میری جھوڑی صدقی محمد کی صدقی محمد کی میری جھوڑی کو گھر دے اے خدا صدقی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی سعادت دے ریاض رجل نمیدون نقل محمد کی سعادت دے میرے مانا حرم اپنا دکھا صدد محمد کی صدق محمد کی میرے جھوکی محمد کی محمد کی محمد کی بلا صدق محمد کی میرے جھوکی خورت میں اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین اسی پیاری دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا اختتام کرنا چاہوں گے اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ خیر و نصہ حرین کو انشاءاللہ اب سے اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے